موسیقی اسلام علیکم ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے وہی ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں بہت بہت شکریہ دوزشتہ روز حکومت نے ایک عجیب فیصلہ کیا اور فیصلہ کیا تھا کہ ٹیلی ویئن سیٹ رکھنے پر جو لائسنس فی وصول کی جاتی تھی اس میں تقریباً تین گناہ اضافہ کر دیا اور اضافہ اس طرح ہوا کہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے ٹیلی ویئن سیٹ یعنی ٹیلی ویئن سیٹ کا ایک لائسنس بندا تھا لیکن بعد میں وہ لائسنس لوگ نہیں بنوا دے تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بجلی کے بل ہوتے ہیں اس میں پینتیس روپے جو ہے وہ لائسنس کی جو فیس ہے وہ بجلی کے بلوں میں لگ کے آجائے ہر مہینے پینتیس روپے اور گزشتہ روز حکومت نے کیا کیا کہ اس فیس کو بڑھا کے ایک سو روپے کر دیا یعنی اب آپ کے ہاں بل آئے گا آپ کے گھر ٹی وی ہے یا نہیں ہے آپ کے گھر جو بجلی کا بل آئے گا اس میں سو روپے کا اضافہ ہوگا ٹیلی ویئن لائسنس کے لیے اور اس سے پہلے سات ارب روپے کی یہ رقم بنتی تھی جو پی ٹی وی کو ادا کی جاتی نہیں پاکستان ٹیلی ویئن کو ادا کی جاتی تھی اب اس رقم میں اضافہ کر کے یعنی اس اضافے سے یہ رقم بڑھ کے ہو جائے گی بائیس ارب روپے اور یہ رقم بھی پی ٹی وی کو دی جائے گی ماضی میں عمران خان کی متعدد قریریں ایسی ہیں جس میں وہ فرماتے تھے کہ یہ جگہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے عوام سے اور یہ پی ٹی وی کو رشوت دی جا رہی ہے عوام سے زبردستی وصول کیا جا رہا ہے جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ اس ٹیکس کو یا اس لائسنس فیز کو ختم کر دیں گے لیکن ہوا یہ جس طرح ہمیشہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں جس طرح ہر فیصلے پر انہوں نے یو ٹرن لیا یا ہر فیصلہ بدلہ یا اس کے پلٹ معاملات کیے اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے لیکن میں اس بات پر آپ کی توجہ مبزول کروانا چاہوں گا کہ ایک ادارہ خسارے میں جا رہا ہے چار ہزار چھے سو یا چار ہزار آٹھ سو اس ادارے کے افراد کی تعداد ہے جن کو آپ کروڑوں اربوں روپے تنخواہیں دیتے ہیں اس ادارے کے پنشنرز بھی ہیں جن کو آپ پنشن ادا کرتے ہیں اب بتایا یہ جائے عوام کو قوم کو کہ ایسے ادارے کو آپ کب تک عوام کے سروں پر یا عوام کی جیبوں پر بوجھ بن کے بچائیں گے اس ادارے میں چھانٹی کریں اس ادارے کی کرکرگی کو بہتر بنائیں اس ادارے کے جو نیوز کانٹنٹ ہے جو وہاں پہ جو پروگرامز ہیں ان کو بہتر بنایا جائے آپ دیکھتے ہیں نیچی جو ٹی وی چینل ہیں وہاں پہ کمپیٹیشن ہے وہاں پہ افراد کی تعداد کام ہے لیکن ان کی کارکرگی بہتر ہے جتنے حکومتی ادارے ہیں ان میں افراد کی تعداد زیادہ ہے لیکن کارکرگی صفر ہے اب یہ جو پی ٹی وی والا جو معاملہ ہے اس میں مخلف حکومتوں نے مخلف ادوار میں اپنے اپنے لوگ بھرتی کیے لیکن ان کی کارکرگی ایسی ہار ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی کارکرگی کیا اگر نہیں ہے تو آپ ان کو فارد کریں گولڈن ہینڈ شیک دیں اور دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ جتنے بھی پاکستان کے میڈیا ہاؤسز ہیں حکومت نے ان کے چھے کے اٹھ ارپے ادا کرنے ہیں گزشتہ آٹھ سالوں کے یہ بکایا جات ہیں وہ حکومت ادا نہیں کر رہی جس سے متعدد اداریں بند ہو چکے ہیں متعدد اداروں سے ہزاروں کی تعداد میں جرللس یا دیگر جو کام کرنے والے لوگ تھے ان کو نوکری سے نکالا گیا ہے لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو پی ٹی وی کو چلانے کے لیے پاکستان ٹیلیویزن کو چلانے کے لیے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مارا گیا ہے اور یقدم پینتیس روپے سے لے کے سو روپے فیس کر دے گی اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جی پیسٹھ روپے سے کیا فرق پڑتا ہے ایک قریب آدمی کے لیے پیسٹھ روپے مہینہ بہت بڑی چیز ہے لیکن اب پورے پاکستان کے لیول پر آپ دیکھتے ہیں بجلی کے بیلوں میں یہ جب فیسٹھ لگ کے آئے گی تو بائیس ارب حکومت کی جیب میں جائے گا تو یہ بہت بڑی رقم ہے اب دیکھتے ہیں کہ کوئی محبب وطن وکیل صاحب اس بات کو لے کر یا کوئی بھی محبب وطن شخص اس بات کو لے کر عدالت میں جاتا ہے کہ اس فیسٹھ کو یکسر ختم کیا جائے یہ تو ایک قسم کا جگہ ٹیکس ہے میں آپ کو مثال لیتا ہوں میرے گھر کے دو پورشن ہے اور میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ میرے گھر میں ایک پورشن میں ٹیلی ویژن ہے جو دوسرا پورشن ہے اس میں ٹیلی ویژن نہیں ہو خالی پڑا ہے لیکن اس کا جو بجلی کا بیل ہے اب اس میں ٹیلی ویژن کا جو لائسنس فیس ہے وہ لگتے آئے گی ایک اور چیز آج کل آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اب ٹیلی ویژن دیکھتے ہی نہیں وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر پہ اپنے موبائل پہ اپنی مرضی کا پروگرام یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں اس میں اشتہار بھی نہیں ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو بہت کم ہوتے ہیں دس دس منٹ کا وقفہ نہیں ہوتا تو اب بہت کم لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اس کے باوجود اور جو ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں وہ پی ٹی وی دیکھتے ہی نہیں وہ دوسرے چینلز دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ آلریڈی کیبل اپریٹرز پر اتنے ٹیکس لگا دیتی ہے جو جس شخص کی گھر میں کیبل ہے جو مہینے کا تین سو یا پانچ سو روپے ادا کرتے ہیں اس میں گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں تو یہ معاملات جنم ہیں اس لیے آپ کے سامنے پیش کیے یہ قومی معاملات ہیں اور اس سے حکومت کی ساکھ میں بہتری نہیں آتی لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جتنی بھی حکومتیں ہوتی ہیں ان کی ارگر خوش آمدی ایک ایسی دیوار ایک ایسا قلعہ تعمیر کر دیتے ہیں کہ ان کو باہر کی ہوائی نہیں لگنے کہتے ہیں باہر صاحب اچھا ہے لیکن بالاخر ہوتا ہوئی ہے کہ زبانِ خلق نکارہِ خدا فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیئی اجازت خدا حافظ